مہادیو شیو کے بارہ جوتر لنگ کا ذکر ہوا ہے مانا جاتا ہے ان درباروں میں بھگوان شیو جوتی کے روپ میں ہمیشہ وراج مان رہتے ہیں ہماری آج کی کہانی بھی مہادیو کے ایک ایسے ہی جوتر لنگ سے جڑی ہے جو بہت مشہور ہے جس کا نام آپ بھی ضرور جانتے ہوں گے یہ ہے مدی پردیش کا عدبت انکاریشور دھام پرانوں میں لکھا ہے کہ مہادیو ہر رات شہین کے لیے اسی دھام میں آتے ہیں یہاں ہر رات مہادیو کے لیے ایک سیج سجتی ہے اور اس سیج پر شیو اور پاروتی کے لیے ایک چوسر بھی بچھائی جاتی ہے اگلی صبح جب مندر کے کپاٹ کھلتے ہیں تو چوسر بکری ملتی ہے مانتہ یہی ہے کہ وہ بکھری ہوئی چوسر مہادیو کی موجودگی کا سبوت ہے یہاں کی مانتہ ہے کہ یہاں بھگوان شب اور ماں پاروتی کا ایک ایسا مندر ہے جہاں پر روج رات میں شہین آرتی ہوتی ہے اور اس مندر میں بھگوان شب اور ماں پاروتی وشنام کرتے ہیں اور چوپڑ کھیلتے ہیں ان کے منورنجن کے لیے کھیلنے کے لیے چوپڑ پاسے بچھائے جاتے ہیں بھگوان بھولے ناج جی اور پاروتی جی ہاں پر آتے ہیں اور راتری میں چوپڑ پاسا کھیلتے ہیں پورا سامان بکھرا ملتا سبح جب پندیج دیکھتے ہیں بھر کوئی ہے یہ ہنڈر پرشنڈ ہے جب صبح مندر کھولا جاتا ہے تو وہ چوسر بکری ہوئی وہاں پر ملتی ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے مندر کھولتے سے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن وید مانتے ہیں شاستر اور پران مانتے ہیں ہزاروں سادھو سنت اور کروڑوں بھکت مانتے ہیں کہ ان کا ریشور دھام میں ساکشات شیو دکھائی دیتے ہیں مہا دیو کے دربار میں روز سیج سجتی ہے بھگوان کی آرطی ہوتی بستر پر چوسر بچھائی جاتی ہے اور اگلی صبح اس چوسر کی بسات پر کچھ ایسے سبوت ملتے ہیں جن کی تصویریں دیکھ کر ہم بھی اچمبے میں پڑ گئے اور آج آپ بھی چکر کھا جائیں گے تو آج چلیے نرمدہ ندی کے اس پار مہا دیو کی اس چوکھٹ کے بھیتر اس مایا کو دیکھنے جو تریتا یگ سے آج بھی قائم ہے اس شکت کو سمجھنے جس کے آگے ہر صبح کروڑوں کے سر جھگ جاتے ہیں آج دیکھئے اس آستھا اور وشواس کو جو صدیوں سے ویجیان کے سامنے کھڑا ہے اور ہر صبح ترک شاستر کو لاجواب کر دیتا ہے آدھی اقیقت آدھا فسانہ کسی دھام میں ساکشات بھگوان شیو اور دیوی پاروتی کے آنے کا دعوی ویسے یہ دعوی کسی دوسرے مندر میں ہوتا تو شاید کوئی بھی پڑا لکھا انسان اسے خارج کر سکتا تھا لیکن دعوی مہادیو کے جوتر لنگ سے جڑا تھا اس لیے اسے سب ہی مانتے ہیں دھام سے جڑے لوگ یہاں کے پجاری یہاں کے پربندھک ہر شخص پورے یقین سے کہہ رہا تھا کہ روز کی طرح آج کی رات بھی مہادیو اس مندر میں آئیں گے دیوی پاروتی کے ساتھ چوسر کھیلیں گے اور اگلی صبح مندر کے گرب گریہ میں ایک ایسی تصویر دکھائی دے گی جو ہمیں بھی حیران کر دے گی اس دھام میں ہر طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں اس لیے سوچا کہ شاید ہماری پرتال بہت آسان ہوگی لیکن یقین مانیے اگلی صبح کیمرے میں جو قید ہوا اس نے ہمارے بھی ہوش ہوڑا دی آخر کیا تھا اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ جاننے کے لیے چلیے شروع کرتے ہیں مہادیو کے اس عدبت جوتر لنگ کی مہمہ کا ایک رومانچک سفر تمام اُلجھنوں کے بیچ ہمارا سفر شروع ہوا راستے کا ہر موڑ ایک نیا سوال تھا کیا اونکہ ریشور جوتر لنگ میں واقعی بھگوان کے درشن ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو ویجیان آج تک اس کا جواب کیوں نہیں ڈھونڈ پایا آخر ہر صبح مندر کے گرب گریہ میں ایسی کونسی تصویر دکھائی دیتی ہوگی جو ہزاروں بھکتوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے پھر خیال آیا ورندہ ون کے ندھی ون کا جہاں ہر رات بھگوان شری کرشن کی سیج سجائی جاتی ہے مندر کے دروازے پر ساتھ تالے لگائے جاتے ہیں اور اگلی صبح رنگ محل کا سارا سامان بکھرا ہوا ملتا ہے دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ پچھلی رات رنگ محل میں شری کرشن کی موجودگی کا ثبوت ہے اتنا صاف تھا کہ اونکہ ریشور میں ہمارا سامنا بھی بھگوان کی ایک ایسی ہی لیلا سے ہونے والا تھا ان سوالوں سے لڑتے جھگڑتے آخر کار ہم اونکہ ریشور دھام پہنچ گئے نرمدہ کی ان پویتر لہروں کے دوسری طرف اونکہ ریشور جوتر لنگ ہمارے سامنے موجود تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ندی کے اس پار جانا تھا رازدھانی دلی سے کریبا 900 کلومیٹر دور مدھ پردیس کا اوم کاریشور سہر 12 جوتر لنگوں میں سے ایک مہتپون جوتر لنگ اوم کاریشور میں موجود ہے مانتہ ہے کہ آپ دیش بھر میں چاہے کتنے بھی تیرت کر لیں لیکن جب تک ان تیرت کا جل آپ اوم کاریشور کی شیو بورتی پلاک نہیں چڑھاتے ہیں جب تک آپ کی یاترہ ادھوری مانی جاتی ہے مہدیو کا یہ دھام جس پہاڑی کی چوٹی پر بنا ہے اسے پرانوں میں اوم پروت کہا گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس ٹاپو کی سنرچنہ اوم کے آکار کی ہے یعنی کچھ اس طرح کی مہدیو کے اس دھام میں روزانہ اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے ہم سوموار کے دن پہنچے تھے اس لیے بھکتوں کی گنتی تھوڑی اور بھی زیادہ تھی اس پویتر نرودن ادی کے کنارے وسا اوم کاریشور مندر بارہ جوتیر لنگوں میں سے ایک ہے مانتہ ہے کہ چارو دھام کی یاترہ اس جوتیر لنگ کے بینا ادھوری ہے پورانوں کے مطابق راجہ ماندھاتا نے اوم کاریشور مندر کی ستھاپنا کی تھی جنہیں بھگوان رام کا پوروچ بھی مانا جاتا ہے یہ مندر جتنا ویت کالین بھگوان اوم کاریشور مندر باد میں سمجھیں گے کچھ دیر کی مشقت کے بعد ہم بھی مہادیو کے اس عدبت شیولنگ تک پہنچ گئے شیولنگ کے اوپر تین جوت جل رہی تھی پتا چلا کہ یہ تین جوت برہم وشنو اور مہیش کی پرتیق ہیں اور یہی اس جوتیر لنگ کی خاصیت بھی ہے فلحال دوپہر کا وقت تھا لیکن لوگوں نے بتایا کہ شام کے وقت ٹھیک اسی جگہ پر مہادیو کا شین ککش تیار ہوگا مہادیو کے آنے کی تیاری شروع ہوگی بھگوان کی سیج پر ایک چوسر سجائی جائے اور رات کے ٹھیک ساڑھے نو بجے مندر کے دروازے بند ہوں پھر اگلی صبح جو بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا جنجیروں پہ بقائدہ جھولا لگایا جاتا ہے جس پہ بھگوان شیب کی چوپڑ ہے اسے بچھائی جاتی ہے اور ایک دم سامنے جہاں پر پوزاری درشن کرا رہے ہیں شیب لنکی وہاں پر ماں پاروطی کا شین وہ لگایا جاتا ہے اور یہ جو مکھ دوار ہے اسے ساڑھے نو بجے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے یہاں پہ گبتارتی ہوتی ہے جسے کسی کو بھی دیکھنے کی عنومتی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ پردہ لگا دیا جاتا ہے اور یہ دروازہ تالے سے بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں مکھ گارڈ ہے مندر کے شب جی ہمارے ساتھ ہے ان کو یہاں کی چابیاں سوپ دی جاتی ہیں شب جی یہاں پر شین ککش ہے یہاں پہ بھگوان شیو اور ما پاروطی شین کرتے ہیں اور چوپر کھلتے ہیں ایسی مانتہ چمتکار کی کھلتے جو پاروطی بھگوان چھنکر چوپر کے اندر کئی سی سی ٹی بھی موجود ہے پھر مندر کے بھیتر جو بھی ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اس ہلچل کی کوئی تصویر بھی ملتی ہے کیا اگر ملتی ہے تو ان تصویروں میں ایسا کیا ہوتا ہے جو لوگوں کو حیران کر دیتا دھام کی کہانی کو سمجھا جائے یہ پتہ لگا جائے کہ آخر اس دربار میں مہدیو کے آنے کی وجہ کیا ہے چوسر کو سجائے جانے کی کہانی کیا ہے اب تک اس دھام کے بارے میں ہم صرف اتنا جانتے تھے کہ اس جوتر لنگ کا رشتہ یوگوں پہلے یہاں کے راجہ ماندھاتا سے جنہیں بھگوان رام کا پوروج بھی مانا جاتا ہے لیکن تبھی ہماری ملاقات ہوئی راو پشپیندر سنگھ سے جو ماندھاتا راج پریوار کے ونشج ہے اور اس دھام کے بارے میں سب کچھ جانتے راج ماندھاتا ایک تپشوی راج تھے انہوں نے بھگوان بھولی نات کو پریشن نے کیا اور بھگوان بھولی نات نے ان کو بردان دیا کہ راج مانگو کیا مانگ انہوں نے بھگوان اے شویر دھن سب کچھ ہے مہرے پاس مگر میری اکشا ہے کہ میرے شیو نگری میری نگری آپ شویم راو پوشپیندر سنگھ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اس دربار میں روز مہادیو کا واس ہوتا ہے روز چوسر بچھتی ہے اور اگلی سبح بکھری ہوئی ملتی ہے بلکل ہے یہ تو یہ تو یہ بھگوان جن کو درشن سویم کو اکھیا ہوتی اس ملتا ہے باقی بلکل ہے یہ ہنڈیڑ پرشن ہے یہ بلکل کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بھگوان بھولینات اور ماتا پارو باتی چوپڑ کھلتے اور جھولا شہن بھی کرتے ہیں یہاں پر اجین سے یہاں شہن کرنے آتے رات ری میں ایسا 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 امک اومکاریشور دھام کی کہانی کا ایک رشتہ آدی شنکر چارے سے بھی ہے بتایا گیا کہ مندر کے اس گرب گری کے ٹھیک نیچے ایک گپت گفہ ہے اور آدی شنکر چارے اس گفہ سے مہادیو کے درشن کرنے جاتے تھے اومکاریشور مندر کے گرب گرہ کے ٹھیک نیچے شنکر چار کی یہ گفہ ہے کافی مانتہ ہے اور کافی رہس میں یہ گفہ ہے اس میں ایک گپت راستہ ہے جو صدیوں پہلے کھلا ہوا تھا بتاتے ہیں کہ جو گرو شنکر چار ہے وہ یہاں سے ندی میں جو نردہ ندی ہیں اور کافیری ندی جو ہیں وہاں پر اسنان کرنے کے لئے جاتے تھے اور انہی کے لئے یہ گفت جو راستہ ہے وہ نرمیت کیا گیا تھا پرکٹ ہوا تھا اور یہاں سے پاپس صبح پراتا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مورتی بھی لگی ہوئی ہے گفہ واقعی عدبھت ہے اس گفہ کو لے کر کئی رہش سے بھی بتائے گئے لیکن سوچا اس کی پرطال کبھی اور کریں گے فیلحال اونکہ ریشور دھام کے چمتکار کو دیکھنا زیادہ ضروری تھا انتظار کی گھڑی قریب تھی ہمیں بتایا گیا کہ کچھ دیر بعد انکہ ریشور دھام میں شہین آرتی شروع ہوگی یہ آرتی پوری طرح گپت ہوتی یعنی مندر کے پجاری اور کچھ سیوکوں کے علاوہ کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی کچھ دیر کے لیے گرب گری میں لگے سی سی تی وی کیمرے بھی بند کر دی جاتے آرتی کے بعد مہادیو کا شہین ککش تیار کیا جاتا ہے شیو اور پاروتی کے بستر پر چوسر لگائی جاتی پھر مندر کے کپاٹ بند کر دی جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ رات کے وقت مہادیو اجین سے اونکہ بھاریش ورات دی پاروتی کے ساتھ چوسر کھیلتے ہیں جس کا سبوت ملتا ہے اگلی صبح جب مندر کے کپاٹ کھولے جاتے اور چوسر بکھری ہوئی ملتی سورج بادلوں میں چھپ رہا تھا مندر کے کرمچاریوں کی چہل قدمی تیز ہو رہی تھی اور ہماری دھڑکنیں پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا دعوی بھی یہ کہ یگوں پرانی پرمپرہ کو نبھاتے ہوئے مہدیو آج کی رات بھی اوکاریش ور مندر میں وشرام کرنے آئیں گے ان کی آہٹ سنائی دے گی ان کے سبوت دکھائی دیں گے اوکاریش ور مندر کے اس گرب گرے میں کیا پرتی دن بھگوان بھولے نات اور ما پاروطی شین کرنے آتے ہیں اور کیا شین ککش کے اندر پرتی دن بھگوان بھولے نات اور ما پاروطی چوپڑ کھیلتے ہیں آخر کیا ہے یہ رہیش کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے اس سوال کا جواب اب کچھ ہی گھنٹوں میں ملنے والا تھا اور اس جواب کی تلاش میں ہم ایک بار پھر اومکار جوتی لنگ کے گر گرے کے اندر موزید ہے جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے پیچھے اومکار شوٹی لنگ ہے اور اوپر دیو جو جل رہی ہے برحمہ وشنو محیز بتا جاتا ہے کہ جو شین آرخی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر ٹھیک اسی جگہ پر ما پاروطی کے لیے شین بچھا جاتا ہے جس پر ما پاروطی وشرام کرتی ہے اور میرے ٹھیک سامنے بھگوان بھولی ناد کے لیے شین لگایا جاتا ہے اس پہ بھگوان بھولی ناد وشرام کرتے ہیں اور ایسا بھی بتا جاتا ہے کہ رات میں یہاں پر اس جگہ پر شین جو لگایا جاتا سے بکھری ملی ہے جیسے جیسے گپت آرطی کا وقت قریب آرہا تھا مہدیو کے سواغت کی تیاری تیز ہو رہی تھی مندر کے پجاری چاندی کی زنجیروں کو کھول رہے تھے بتایا گیا کہ اسی زنجیر پر ایک جھولا سجائے جائے اور اس جھولے پر ہی بھگوان کی سیج سجے گی دیکھتے دیکھتے مندر کے سیوک تیاریوں میں جڑ گئے کوئی نندی دیو کی مورتی لہ رہا تھا کوئی جھولے پر چادر چڑھا رہا تھا مندر کے سیوکوں کے لیے یہ روز کا کام تھا لیکن ہمارے لیے یہ سب کچھ نیا تھا دل کی دھڑکنیں تیز ہو دی جا رہی تھی اور دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کیا صدیوں پرانا چمنکار آج بھی ہونے والا ہے اس وقت رات کے قریبن ساڑھے آڑ بج رہے ہیں دنکی سور دیکھ چیجی جو مکھے پوجاری ہیں وہ مکھے دور پر کھڑے ہوئے ہیں بس کچھ ہی سیکنڈ کے اندر یہ مکھے دیار کے اندر جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے بقاعدہ یہاں پر لال پردہ لگا دیا گیا ہے شہن آرتی قریبن 20 منٹ کے ہوتی ہے شہن آرتی میں مکھے پوجاری کے علاوہ چار پانچ سیوک اندر موجود ہوتے ہیں اور کسی کو بھی اس آرتی میں نہیں جانے دیا جاتا ہے ccdv بند ہو جاتے ہیں مندر کے مکھے پجاری گپت آرتی کے لیے گرب گرہ میں جا چکے تھے گرب گرہ کے باہر ایک پردہ تھا شاید اس لیے کیونکہ مہادیو کی اس گپت آرتی کو دیکھ نا منع ہم نے بھی مندر کے قائد قانون کا پالن کیا اور باہر سے جو کچھ بھی دیکھ سکتا تھا وہ ہی دیکھتے رہے گرب گری کے ٹھیک باہر دھولک اور منجیرے کی جھنکار پر بھکتوں کی ٹولی جھوم رہی تھی قریب 20 منٹ کے بعد گرب گری کا پردہ ہٹایا گیا جس کا مطلب تھا کہ شہین آرتی اب پوری ہو چکی ہے آرتی پوری ہونے کے بعد ہم ایک بار پھر گرب گری میں پہنچ بھگوان کا بستر ہمارے سامنے ہی سجائے جا رہا تھا لال رنگ کی خوبصورت چادر کے بیچ مہادیو سے جڑا ہر سامان رکھا گیا تھا لیکن ہماری نگاہیں ٹکی تھیں اس چوسر پر جو ہر صبح مہادیو کی موجودگی کا ثبوت پیش کرتی ہے کیمرے کی نظر کے سامنے ہی وہ چوسر بچھائی جانے لگی ایک چوسر جھولے پر تھی اور دوسری بستر پر کپاٹ بند ہونے میں چند منٹ باقی تھے اس لیے بھکتوں کو آخری بار گرب گری کا نظارہ دکھائے جا رہا تھا اس بھیڑ بھاڑ کے بیچ ہم چوسر کی ہر تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے ہماری نظر ہر گوٹ سویر ہمارے لیے اچمبہ بن جائے شہنارتی سماپت ہو چکی ہے اور بھگوان کا جو بستر وہ سجا دیا گیا ہے عام لوگ درشن کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں ہم آئے ساتھ دنکیسور جکتھی جی جو بتائیں گے کی کس طرح سے بستر سجا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس بقاعدہ جو چوپڑ پاسے ہیں وہ اس پہ سجائے گئے یہ جو چوپڑ پاسے لگائے گئے ہیں یہ جھولا ہے پلنا ہے اور نیچے بابا کی سجج لگی ہوئی ہے چاہے ان کی مرجی جھولے پہ بیراج چاہے ان کی مرجی نیچے بیراج ان کے منورنجن کے لیے سین کے لیے یہ چوپڑ لگائی گئی ہے یہ چوپڑ ہماری مانتہ ہے کہ ماں بھولے نات پاروطی کے ساتھ پدھارتے رات ری وشرام کے لیے یہ جو وشرام کر کے سبح برمہ مورت میں نکلتے ہیں کئیوں بار ہماری پرمپرہ پوجاری بتاتے ہیں کہ چوپڑ پاسے انیک اپنے اسثانوں سے بکھرے اپنی اسثان کو انی بدلے اسثان پائے جاتے ہیں یعنی مندر کے پجاری اب بھی یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ روز کی طرح آج کی رات بھی مہادیو اسی دھام میں وشرام کریں گے دیوی پاروطی کے ساتھ چوسر کھیلیں گے اور اگلی صبح وہ چوسر بکھری ہوئی ملے گی باتوں باتوں میں مندر کے کپاٹ بند ہو گیا مندر کے سیوکوں نے گرب گری پر تالے لگانے شروع کر دی گرب گری کے بند دروازوں کو ایک لال چادر سے ڈھک دیا گیا باتا گیا کہ گرب گری کی یہ چابی اس پجاری کے گھر پر سومتی جائے گی جنہیں اگلی صبح مہادیو کی آرتی کرنی ہے چند پلوں کے باد ہی مندر کا مکھ دروازہ بھی بند ہو گیا یعنی اس کے باد کسی بھی انسان کو مندر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی چاندی کا اس کو کھولیں گے اور اس کے بعد اندر پرویش کریں گے ہمیں انتظار اب صبح کا ہے صبح کے انتظار میں ہم واپس چلے گئے اس امید میں کی اگلی سبح ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے جن کی امید میں ہم یہاں تک پہنچے تھے چند گھنٹے کی آدھی ادھوری نیند کے ساتھ ہم نے مندر کے پاس ہی رات بٹائی اور اگلی سبح تیہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی مندر میں دوبارہ پہنچے کپاٹ کھلنے میں ابھی وقت تھا اس لیے ہم مندر کے چبوترے پر ہی انتظار کرتے رہے سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہم رات میں چھوڑ کر گئے تھے کچھ دیر کے انتظار کے بعد اُنکہ ریشور دھام کے پجاری آ گئے گرب گری کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی مندر کے کرمچاریوں کے لیے یہ سب کچھ جیسے روز کی بات تھی لیکن ہمارے لیے سب کچھ نیا تھا دھیرے دھیرے مندر کے دالے کھلنے شروع ہوئے باری اب گرب گری تک پہنچنے کی تھی ہر بڑھتے قدم کے ساتھ دل کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی پہلے گرب گری کے باہر لگی وہ لال چادر ہٹائی گئی گرب گری کا تالہ کھلا گیا اور پھر کھلا وہ دروازہ جو ایک حیرت انگیز تصویر سامنے لانے والا تھا جیسے ہی ہمیں گرب گری کے بھیتر کی پہلی تصویر دکھائی دی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا چوسر اور پاسے پوری طرح بکھرے ہوئے تھے سب کچھ پدل چکا تھا پچھلی رات اور اگلی صبح کی تصویر ایک دوسرے سے بلکل جدہ تھی چند گھنٹے پہلے مندر کے پجاری نے ہماری آنکھوں کے سامنے چوسر اور پاسے کو سجایا تھا لیکن صبح جو تصویر دکھی اس میں چوسر پوری طرح بکھری ہوئی تھی جو دکھائی دے رہا تھا اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا لیکن جو آنکھوں کے سامنے تھا اسے خارج کر دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو چکا تھا مندر کے آج کی رات بھی چوسر کھیلی گئی تھی اور صبح کی تصویر اسی چمتکار کا سبوت ہے یہاں پر ویراجت ہوتے ہیں اور یہاں کی ماننیت کہ راتری کالی میں بھگوان شو اور پاروتی آتے ہیں پرتی دن آتے ہیں کل رات میں بھی آئے بلکل آئے چوسر بھی بلکل ماندر کے پجاریوں کا دعوی جیسے ایک بار پھر ست ثابت ہوا تھا بھگوان کے دربار میں موجود سیکڑوں لوگ پوری شتت سے اس دعوے پر یقین کر رہے تھے انہیں پورا بھروسہ تھا کہ پچھلی رات بھی مہادیو شیو اونکہ ریشور دھام میں پرکٹ ہوئے گرب گرے کے اندر کچھ چھڑوں پہلے ہی صبح پانچ بجے جو گپت منگل آرتی ہوتی ہوتی ہے وہ سمپن ہوئی ہے اور اس کے بعد جو شردھالو ہیں وہ یہاں پر بھگوان بھولے ناکھ درشن کر رہے ہیں سدیوں سے آستھا کا یہ سلسلہ یوں ہی اوم کارشور جو ترلنگ میں چلا آرہا ہے اور گرب گرے کے چمت کار ہم پہلے ہی آپ کو بتا اور دکھا چکے ہیں قیقت آدھا فسانہ کیا سورج کی کرنوں پر کوئی پہرہ بیٹھا سکتا ہے کیا سورج کی روشنی کو پہلنے سے روکا جا سکتا ہے اب کسی انسان سے تو یہ سب ہونے سرا لیکن دعویٰ ہے کہ دیش میں ایک دھام ایسا ہے جہاں سوری کی روشنی پر دیوی کا پہرہ رہتا ہے دیوی کی انمتی کے بغیر سورج کی کرنے دھام کے اندر نہیں جاتی سال میں کیول تین دن کے لیے پہرہ ہٹتا ہے اور سوری کی روشنی پہلے دیوی کے سر پر پڑتی ہے پھر پیروں کو چھوتے ہی اچانک سے غائب ہو جاتی ہے مانتا ہے کہ خود سوری دیوتا مہا لکشمی کا ابشیک کرنے آتے ہیں اس چمتکار کو سیکڑنوں لوگ دیکھتے ہیں کرنے دھیرے دیوی کی طرف بڑھتی ہمارے پیچھے اس وقت آپ کو نظر آرہا ہے کولہ پور کا مہا لکشمی مندر دوپہر کا سمحہ اور سورج کی روشنی مندر کے ہر کونے پر آپ کو نظر آرہی ہوگی پرکاس چاروں طرف پھیلا ہوا ہے سوائے گرو گری کو چھوڑ کر مندر کا وہ جہاں پر سورج کی روشنی آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور سال میں صرف دو بات جب کرنوٹسو ہوتا ہے تب یہ روشنی مندر کے اندر تک جاتی گرو گری تک اس کے بات مندر مکھ پر تک اور اس کے بعد پورے مکھ پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ابھی شیخ کر رہا ہے اور یہ روشنی جو سال بھر مندر کے اندر نہیں پہنچ پاتی ہے ان تین دنوں میں مندر کے مکھ پر تک پہنچ تک کرنوٹسو کا آج دن ہے اور یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے وہ دیکھنے کا وقت آگیا ہے دعویٰ ہے کہ آج کل اور پرسوں یعنی تین دن دوبتے سورج کی کرنے اس راستے سے مندر میں پرویش کریں گی پھر قریب دائی سو فیٹ کی دوری تیہ کر کے یہاں پہنچ گی یعنی مندر کے گرب گری میں دیوی کی پرطمہ تک اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں چمتکار کیا ہے تو پہلے آپ اس مندر کا آکار دیکھئے پھر خود سوچی اتنے وشال مندر میں کتنے لوگوں نے گرب گری تک دھوپ آتی دیکھی ہے لیکن دعویٰ یہیں خط نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں پہلے دن کرنے پرطمہ کے نیچے سے ہوتے ہوئے دیوی کے ماتھے تک پہنچتی دوسرے دن پھر گلے تک اور تیسرے دن چرنوں کو چھوکر اچانک غائب ہو جاتی لوگ مانتے ہیں کہ خود سوری بھگوان دیوی کا ابھیشیک کرنے آتے ہیں اس بات کو کنارے بھی کر دیں تو بھی اس دھام میں لوگوں کی گہری آستھ ہے اس کی گنتی دیش کی 51 شکت پیٹھوں میں ہوتی ہے پورا اکھنڈ بھارت تھا تو اس میں پہلا ماتھا جی کے مندر ہے 108 شکت پیٹھ ہے اس میں 19 19 جو شکت پیٹھ ہے مکھی اس میں سے تیسرا شکت پیٹ ہے جہاں بھی ستی ماتھا کے شریر کے انگ جہاں جہاں پی گیرے وہاں وہاں پی شکت پیٹھ کی نیرمان ہوئی ہے لیکن لوگ تو آج چمتکار دیکھنے آئے تھے کرنے ڈھائی سو فیٹ کی دوری تیہ کر کے گرب گریہ میں پرتما تک پہنچیں گے ظاہر ہے نظارہ آدھوٹ ہوگا دھام جتنا باہر سے وشال تھا اتنا ہی اندر سے بھو لمبے چوڑے کھمبے ان پر ٹکی بھاری بھرکم چھت اور بہت بڑا گرب گریہ جہاں دن کے وقت بھی سورج کی روشنی ندارت تھی آج کا دن خاص ہے آج وہ چمتکار دیکھنے والا تھا جس کا لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں اب بس دن ڈھلنے کا انتظار تھا جیسے جیسے شام کا وقت ہو رہا ہے جیسے جیسے سوریہاست کریب آ رہا ہے ویسے ویسے کرنوٹسو کی وجہ سے مندر میں اتصاہ بڑھتا جا رہا ہے اور گرب گریہ کے اندر سے جو بھکت آئے ہوئے تھے انہیں اب ایک ایک کر کے نکالا جائے گا سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے کافی پہلے سے پرمیشن لے رکھا ہے وہ اس منڈپ کے اندر رہیں گے باقی پورا مندر خالی ہو جائے گا گرب گریہ کو کھالی کرا دیا جائے گا ایسی کچھ لوگ ہیں جو اس وقت جب کرنوٹسو ہوگا جب کرن یہاں سے گزرے گی تب یہاں پر رہیں گے وہ لوگ موجود ہیں آج میں کرنوٹسو کے لئے سپیشل آئی ہوں بیکاوز یہ بہت ہی بڑی چیز ہے یہاں پر گرب گریہ سے بھیڑ کم ہونے لگی سورج کی کرنوں کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا تھا اس عدبت نظارے کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا اس سے پہلے اس جگہ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری تھا روشنی اس جھروں کے سے پرویش کرے گی باہر سے دیکھیں تو اس جگہ سے پھر کرنے اس گلیارے سے ہوتی ہوئیں دیوی کی پردما تک جائیں گے یعنی اس جگہ سے بلکل یہاں تک اور ہماری ٹیم اس وقت یہاں کھڑی ہے اس جگہ پر میں موجود ہوں اس کے ٹھیک پیچھے پشم کی طرف جہاں سے سورج کی روشنی اندر آتی ہے یعنی آپ دیکھیں کتنا لمبا یہ کوریڈور ہے اس کوریڈور کے باہر مہادوار ہے جو مندر کا مہادوار ہے ویسٹ کی طرف وہ ہے اور اس کے بعد یہ لمبا سا کوریڈور ہے راستہ خالی تھا لوگ کنارے کھڑے تھے سب کی نگاہیں جھنوں کے پڑتی اب کرنوں کا انتظار تھا پتائے وقت پر ڈوبتے سورج کی کرنے گرب گرہ میں نظر آنے لگیں تو اس وقت مندر میں ساری لائٹس بند کر دے گئی ہے ساری روشنی بند ہو گئی ہے اور صرف مندر کے اندر جو روشنی پرویش کر رہی ہے وہ سورج نارائن کی کرنے ہیں وہ سورج کی کرنے ہیں جو مندر میں پرویش کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بلکل یہ نیچرل ایک لائٹنگ کا سسٹم بنایا ہوا ہے ایک ایک کر کے پہلے گرور منڈپ اس کے بعد پھر اندر کی طرف اور مندر کے مورتی کی طرف یہ روشنی بڑھ رہی ہے جبکہ پورا مندر پیک رہتا ہے آپ تصویریں دیکھیں لائٹس آف ہے اس لئے ہم آپ کو اس طرح سے نہیں دکھا سکتے چیزوں کو میں آپ کے سامنے نہیں آسکتا لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے روشنی دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تھوڑا وقت گزرا روشنی مورتی تک پہنچی تھوڑا اور سمائے بھی تھا کرنے برتما کے کافی قریب پہنچ گئیں اور اس کے بعد سوری کی کرنے دیوی کی برتما تک پہنچ کر غائب ہو گئیں پھر آرتی شروع ہو گئیں وہ نظارہ ہمارے کیمرے میں قید ہو چکا تھا ایک بار پھر اسے دیکھتے ہیں روشنی پہلے چرنوں تک پہنچی پھر گلے تک پھر چہرے تک پہنچتے ہی غائب ہو گئے رات میں دھام رنگ برنگی لائٹ سے جگمکہ اٹھا لیکن سب کی زبا پر چرچا اسی روشنی کی تھی سے چمک رہی ہے ایسا فیل ہوتا ہے مطلب کی سورگ سے مانور ماتا اپنے درشن دینے کے لیے سب کو آ رہی ہے آج پہلا دن تھا دعوے کے مطابق روشنی پوری مورتی پر تھی یعنی سوری ناراین دیوی کا عوشہ کر رہے تھے کل یہ گلے تک آئے گی پھر پرسوں کیول پیروں تک یعنی کہانی کے مطابق دیوی کے چرن چھونے کے بعد سورج دیوتا اپنے سات گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس چلے جائیں گے دھام میں چمتکار کی شروعات ہو چکی تھی پہلے دن ایک جھروں کے سے گرب گریہ میں روشنی آئی ایسا روز نہیں ہوتا لوگوں نے کہا اب دوسرے دن سورج کی روشنی دیوی کی گردن تک ہوگی تیسرے دن پیروں پر ہوگی کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ چمتکار کا راز مندر کے دھانچے میں چھپا ہے اگر ایسا ہوتا تو سورج کی روشنی سال میں کیول تین دن ہی کیوں آتی باقی دن کیوں نہیں اور پرطمہ کے پیروں کو چھونے کے بعد کرنے اچانک غائب کیوں ہو جاتی ہم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس پہلی کو سلجھانے کی کوشش کی تھی لیکن سب نے مندر کے دھانچے کا نام لے کر پرطال کو وہیں ختم کر دیا لیکن ہماری ٹیم اسے اور آگے لے کر جائے گی اور پتہ لگا کر ہی رہے گی کہ دھام میں جو بھی ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے ہم تو یہی مان رہے تھے کہ دھام کا چمتکار مندر کی بناوٹ میں چھپا ہے لیکن کیسے وہ کون سا حصہ ہے جو چمتکار کو انجام تک لے جاتا ہے مہالکشمی مندر میں آنے والے بھکتوں کے لیے کیرنوٹسو ایک چمتکار کی طرح ہے لیکن پہلے آپ اس مندر کے آرکیٹیکچر کو دیکھئے اور خود سوچئے کیا یہ کسی چمتکار سے کم ہے ایک ہزار سال سے لے کر سولہ سو سال پرانا اس مندر کو بتایا جاتا ہے اور اس کے آرکیٹیکچر کو ذرا گوھر سے دیکھئے یہ کسی بھی موڈن آرکیٹیکچر کو کسی بھی موڈن آرکیٹیکچر کو یہ ٹکر دے سکتا ہے بلکہ ان سے کافی آگے نکل سکتا ہے ایک تو مضبوطی اتنی ہے کہ اتنے سال سے یہ جس کا تسٹکا ہوا ہے اور کئی الگ الگ راج گھرانوں نے اس کا نرمان کیا اس میں الگ الگ چیزیں جوڑی وہ ساری چیزیں تو ہے ہی دوسرا ہے اس کی سندرتہ دیکھئے پورے مندر کے اوپر زبردست نکاشی کی گئی ہے زبردست کلا کرتیس میں دکھائے گیا ہے پوری کہانی بتائی گئی ہے مندر کے اوپر اور ہر ایک جگہ کو اتنا پریسائز کٹ کیا گیا ہے ہر طرف سے یہ مندر ایک جیسا نظر آئے گا آپ جس طرف سے جائیں گے اور کمال کا خوبصورت یہ مندر نظر آتا ہے ایسے میں ہم لوگ یہ کیسے مان لے کہ جو مندر اتنا سائنٹیفک پرنسپلز اور آرکیٹیکچرل جو پرنسپلز ہوتے انس کو لگا کر کے بنایا گیا ہوگا وہاں پر کرنوٹسو کا کوئی نہ کوئی سرہ بگیان سے نہیں جڑتا ہوگا پھر ہماری ٹیم مندر کا اتحاس کھنگالنے میں جڑ گئی امید تھی کہ اتحاس کے پننوں سے کوئی سراغ ضرور مل جائے گا یہ تقریباً پندرہ سو سے سولہ سو سال پرانا ہے جو پہلا سٹرکچر ہے ہم جو حصے کریں تو پہلا سٹرکچر ہے وہ انترال منڈپ تک اس کے بعد جو مدی منڈپ ہے مدی منڈپ سے لے کے دوسرا حصہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں یادوکال میں ماتا مہا سرسواتی اور مہاکالی کا مطلب مہا سرسواتی کا جو منڈر ہے اسے ریکنسٹرک کیا گیا ہے یادوکال میں تو تقریباً ساتویں صدی سے اس منڈر کا نرمان چلتا آ رہا تو وہ بارہویں صدی تک چلتا رہا اتحاس اتنا پرانا نکلا کہ وہاں سے کچھ کھوجنا اور اسے ثابت کرنا مشکل تھا کرنوں سب کا آج دوسرا دن تھا دعوے کے مطابق آج بھی مہالکشمی دیوی سوری کی کرنوں سے سنان کریں گی لیکن روشنی گردن سے آگے نہیں بڑھے گی ہماری ٹیم رہش کو سلجھانے کا راستہ ویجیان میں کھوج رہی تھی لیکن ایک پورانک کتھا نے سوچنے کے لیے مجبور کر دیا درگا سبتشتی جو ہے جو شاکت سمپردائی کا ایک مہتپا پورنا گرنث مانا جاتا ہے اس میں جو آدی شکتی کا ورنم ہے اس آدی شکتی کا ورنم کرتے ہوئے مارکن نیمونی نے کہا ہے کہ تپ تک آنچن تپ تک آنچن بھوشنا مطلب تپے ہوئے سونے کے رنگ کے وستر پہننے والی اور اسی رنگ کے آبوشن پہننے والی کرویر نیمونی کی یہ جو مورتی ہے وہ آدی شکتی کی مورتی ہے جو کی نا وشنو پتنی ہے نا شیو پتنی ہے تو اس کرنوں سے تپ تک آنچن ورنم مطلب تپے ہوئے سونے کے رنگ کی دکھائی دیتی ہے سبی بھکتوں کو ماتا جی کے پرتکش دارشن کا آنبھو اس سمیہ ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کرنوں سے ایک آنکھا مہتوا بکت جنوں میں اب سوچنے کا وقت نہیں تھا سورج ڈوبنے کے قریب تھا گرب گرہ میں بھیڑ جمع ہونے لگی تھی شام ہو چکی تھی اب دوسری بار سورج کی کرنوں کے آنے کا وقت ہو گیا تھا دعوہ تھا کہ سب کچھ کل جیسا ہی ہوگا بس روشنی گردن تک جائے گی سورج کی کرنیں پرکٹ ہوئیں پرتما تک پہنچیں پھر چرنوں سے ہوتی ہوئیں یہ کیا ایک بار پھر دیکھتے ہیں روشنی تو واقعی گردن تک جا کر رک گئی دوسرے دن بھی وہی ہوا جیسا بتایا گیا تھا پہلے دن کرنیں پوری مورتی پر تھی اور دوسرے دن کیول گردن تک اس طرح کا نظارہ نظر آئے ہمیں ہزار سال پہلے اسے بنانے والوں کو پتا تھی لیکن آج تک اسے ٹھیک طریقے سے کوئی نہیں جان پایا ہے یہی جاننے کے لئے یہی سمجھنے کے لئے ہم یہاں پر آئے تھے لیکن اب تک ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس بھی نہیں پہلی اُلجتی جا رہی تھی ہو نہ ہو رہس سے مندر کی بناوٹ میں ہی چھپا ہے لیکن بتائے گا کون کون سمجھائے گا پھر ہماری ٹیم نے مندر سمیتھی کے ادھیکش سے بات کی ان کی دو باتوں سے ہمارا ماتھا ٹھنکا پہلی یہ کہ دھام میں سوری کی کرنوں کے آنے کا ٹھیک ٹھیک سمیں پہلے سے ہی معلوم رہتا ہے سوریہ جیسے جیسے نیچے آتا ہے ویسے ویسے مندر میں پہلے مہادوار کمان ہے وہ مہادوار کمان میں لگ بک پاچ بچ کر 28-30 منٹ تک کرنے وہاں مہادوار پہ کمان کے ہاں آتی ہے اس کے بات گروڑ منڈب آئے وہ گروڑ منڈب میں لگ بک ساڑے پاچ بجے آگے گروڑ منڈب میں کرنے آتی ہے اس کے بات گنپتی منڈب آئے گنپتی منڈب ہو کے کاسو منڈب ہے کاسو منڈب کے بعد اندر انترال منڈب ہے ایسی کرنوں کا پرواز کرتے کرتے اندر گرباگر اور گربکوٹی میں جہاں مہالکشمی کی مورتی وہاں جہاں ہے وہاں لگ بک 6 بچ کر 10 منٹ کے بعد وہ کرنے ایسے اندر جاتی ہے دوسرا یہ کہ دھام میں یہ چمتکار سال میں ایک بار نہیں دو بار ہوتا ہے سال بھر میں سے دو بار یہ کرنوچو ہوتا ہے نوہمبر کو اور ابھی فیورواری میں ایسے دو سال میں دو بار کرنوچو منایا جاتا ہے آپ نے بتایا کہ رنوچو دو بار ہوتا ہے سال میں آپ لوگ تو ہمیشہ یہاں پر رہتے ہیں کیا اس کے علاوہ کسی دن ایسا نہیں ہوتا کہ سورج کی کرن بلکل اندر تک پہنچے کبھی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اور کبھی بھی نہیں ہوگا یہ چیلنج ہے ہمارا ایک 365 دن ہے سال میں اب کوئی بھی شاستر نے آکے وہاں 365 دن جا چلے ایسا ہم نے بتایا ہے اس کے باوجود اگر کوئی بھی دن ایسا کرنوچو ہو گیا تو ہم اس کو کچھ بھی ہم دعو پی لگانے کی تیار ہے ابھی تیسرے دن کا چمتکار باقی تھا کہتے ہیں کل کرنے دیوی کے چرنوں کو چھوکر لوٹ جائیں گے پھر دس مہینے باد لوٹیں گے ابھی اس میں 24 گھنٹے کا وقت تھا شاید ہمیں کچھ سراغ مل گئے تھے شاید چمتکار کی یہ پہلی آج سلجنے والی تھی چلیے مان لیا رہسے سے جڑے ہر تالے کی چابی ہوگی یہ سوچ کر ہماری ٹیم اس جانکار کے پاس پہنچیں ڈیسرے دن سبح ہماری ٹیم کولہ پور میں ایک ویجیانک کے پاس پہنچیں ڈاکٹر ملند ایسٹرو فیزکس کے جانے مانے ویجیانک ہے جو سالوں سے کنونت سب پر شود کر رہے ہیں ویجیانک نے کہا یہ چمتکار نہیں سوریہ کی عدبھت ستثی کا نتیجہ ہے جسے دنیا اترائین اور دکشنائین کے نام سے جانتی ہے یہ کوئی چمتکار نہیں ہے یہ تو سندھ ریز جو دورینگ دکشنائین سوریہ کا دکشنائین اور اترائین جو رہتا ہے وہ دکشنائین اور اترائین میں دو بار وہ سندھ ریز ڈائریکٹلی مہادواروڑ سے گرود منڈب گرود منڈب سے گنپتی منڈر گنپتی منڈر سے گنپتی چوک گنپتی چوک سے کاسو چوک کاسو چوک سے پیتی امبرٹا پیتی امبرٹا سے وہ خجینہ چوک ہم بولتے ہیں وہ خجینہ چوک سے گرب کٹی گرب کٹی کے بات گرب گروہ میں جے ہماری مہا لکشمی کے سٹیچوے جو مورتی ہے وہ ان پہ گرتے ہیں وہ کوئی چمتکار نہیں this is the only because of the sun moving during the دکشنائین اور اترائین دکشنائین میں سوریہ دکشن دشا کی اور بڑھتا دیکھتا ہے یہ ہر سال 21 جون سے شروع ہوتا ہے دکشنائین کے بعد راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں اترائین میں سوریہ اتر دشا کی اور بڑھتا دیکھتا ہے یہ 21 دسمبر سے شروع ہوتا ہے اترائین کے بعد دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں یہ اسطحیتی سال میں دو بار بنتی ہے اس لیے دھام میں چمتکار بھی سال میں دو بار ہوتا ہے تاریخیں بھی بلکل میل کھاتی ہیں رہی بات مورتی کے الگ الگ حصوں پر کرنوں کے پڑھنے کی تو یہ مندر کی خاصیت ہے سوریہ کی ان دونوں دشاؤں کو دھیان میں رکھ کر مندر اتنا سٹیک بنایا گیا ہے کہ ڈوبتے سورج کی روشنی اپنا کمال دکھاتے ہوئے نکل جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے جو جنہوں نے دوز ہوا کنسٹکٹڈ دیس ٹیمپل ڈیفینیٹلی دے ہیں نولیز آپ اسٹو فیجیزئی جس ای نوز آل کنسپس آدھ دکھشینؑین آن اے اتنا سٹرین تو كیا اگزیکٹلی ہے آپ لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں سائنس اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آج یہ ہونے والا ہے آج یہ ہونے والا ہے سائنس پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ہمارے یہاں لکس میٹر ہیں وہ لکس میٹر سے ہم انٹینسٹی میجر کر سکتے ہیں جو ویجیانک نے بتایا وہی مندر میں بھی لوگوں نے کہا تھا آج یعنی تیسرے دن سوریہ کی کرنے دیوی کے چرنوں تک ہی پہنچیں گے اب سب کی نگہ سورج پر تھی ہمیشہ کی طرح گلیارے سے ہلکی روشنی آئی اور دیوی کے چرنوں کو چھو کر نکل گئی سر آپ نے پہلی ہی کہا تھا کہ آج چرن تک ہی جائے گی روشنی ویسا ہی ہوا کیسے یہ تو ہمارے جو ریسر چل رہا ہے last 10 to 15 years were waking on it یہ جو تیسرے دن آخری دن کا جو رہتا ہے جو سن کی جو direction ہے وہ direction تھوڑا change ہو جاتا ہے اور وہ change ہونے کے بعد ہماری جی expectation ہے وہ چرن اور چرن پرسکے کی کنچت اوپر اور left میں جو جائی ویجے بولتے ہیں مسکے وہاں تک جاتی ہے اور یہ آج کا کرنوط سے پورا ہو گیا وہ that is the وہ کیا بولتے ہیں اسے ہم روٹین پروسیس آئے گے ایک بار پھر سمجھ لیجیے مندر کے جھروکے گلیارے دیوی کی مورتی ان سب کو سورے کے دکشن آئین اور اتر آئین کی ستھیتی کو دھیان میں رکھ کر ہی بنایا گیا ہے دشا بھی پشچم رکھی گئی ہے تاکہ دوبتے سورج کی کرنے چند سیکنڈ کے لیے ہی سہی پوری طرح اندر آ سکیں لیکن ایک بات گوھر کیا آپ نے یہ مندر قریب سولہ سو سال پرانا ہے جس ایسٹرو فیزکس کے سدھانت کو ہم آج اکیسویں صدی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے کچھ لوگ سولہ سو سال پہلے ہی سمجھ کر اس ادبھت دھام کو بنا گئے یہ بات اپنے آپ میں کسی چمتکار سے کم ہے کیا جسے عام لوگ چمتکار کہتے ہیں ویگیانے کہ اسے ویگیان کے کچھ سدھانتوں کی طرازوں پر ٹولتے ہیں لیکن آستہ کے دنیا میں ویگیان کے سدھانت کام نہیں کرتے یہاں کیول مانتاؤں پر وشفاظ کیا جاتا ہے تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا بہان آدھی حقیقت آدھا فسانہ آدھا فسانہ